پاکستان کرکٹ میں تو لگتا ہے شادیوں کا سیزن ہی چل نکلا ہے کرکٹ کے اندر کرکٹ سیریز کے اندر تھوڑا وقفہ کیا ہوا تمام کرکٹرز شادیاں کروانا شروع ہو گئے پہلے حارس رعوف پھر شان مسود اس کے بعد شاداب خان اور اس کے بعد اب شاہین شاہ افریدی کی باری آگئی شاہین شاہ افریدی نے بھی نکاح کر لیا ہے شاہد خان افریدی کی بیٹی ان شاہ افریدی کے ساتھ گزشتہ روز جو ہے انہوں نے نکاح کی رسمات جو ہے وہ اپنی کمپلیٹ کر لی ہے چونکہ گزشتہ روز وہ کراچی پہنچ چکے تھے نکاح کرنے کے لیے جب سے شاداب خان کا نکاح ہوا تھا اس کے بعد شاہین شاہ افریدی بھی ٹوئٹ کر کے یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی میں بھی میدان میں آ رہا ہوں حارس رعوف کی شادی ہوگی اس کے بعد شان مسود کی اس کے بعد شاداب خان کا نمبر لگا جنہوں نے سکلین مشتاق کی بیٹی کے ساتھ بڑا ہی ایک سنت کے مطابق نکاح کیا اور شاہین شاہ افریدی پہنچ چکے تھے کراچی کے اندر شاہد خان افریدی کی بیٹی کا ہاتھ لینے کے لیے ان کے ساتھ اپنا لائف گزارنے کے لیے اپنا لائف پارٹنر چننے کے لیے تو ان کا بڑا ہی والہانہ استقبال کیا گیا پہلے تو کراچی کے اندر جب بھرات پہنچی اس کے بعد سنت کے مطابق مسجد کے اندر نکاح پڑھایا گیا اور وہی پر شاہین شاہ افریدی نے اجاب و قبول کے جو ہے وہ الفاظ ادا کیا مسجد کے اندر ہی امام صاحب کے سامنے شاہد افریدی اور تمام ہمارے سپر سٹارز بھی موجود تھے بابر آزم موجود تھے شاداب خان موجود تھے اس کے بعد سرفراز احمد وہاں پر موجود تھے اس نکاح میں شرکت کی اور کافی زیادہ انجوائے کیا اور دیکھنے والے کو بھی کافی مزہ آ رہا تھا جو شاہین شاہ افریدی کی نکاح کی اس کے بعد جو رسومات ہوئیں تمام رسومات جو ہے وہ احسن طریقے سے انجام پا گئی ہیں شاداب خان کا ان کو چھیڑتے ہوئے یہ کہنا تھا کہ بھئی میں اس معاملے میں تمہارا سینئر ہو چکا ہوں تو مجھے جو ہے وہ آپ نے اپنا سینئر سمجھنا ہے شادی کے معاملے میں چونکہ ان کی شادی پہلے ہو چکی تھی دعا کرتے ہیں ان کے لیے کہ اللہ پاک ان کی زندگی جو ہے وہ خوشیوں سے بھر دے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ نیکسٹ پکستان کرکٹ کے اندر کس کرکٹر کا نمبر لگنے والا ہے شادی کے حوالے سے اپنی رہے آپ لوگوں نے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانی ہے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جانا ہے